مفتا اسماعیل نے اپنے سیاسی مستقبل کو سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کے ساتھ منسلک کر دیا کونسل آف اکنامکس اینڈ نرچیل مہمران کے ساتھ اجلاس میں باتشید کرتے ہوئے سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ شاہد خاکان عباسی نے اگر مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر دوسری جماعت جوائن کی تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے مفتا اسماعیل نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اکتوبر یا نومبر تک آئی ایم ایف نہیں آیا تو ڈیفالٹ کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی میں کافی تاخیر ہوگی ان کا کہنا تھا کہ نگران سیٹ اپ میں کوئی آفر نہیں دی گئی صرف کیا سرائیاں کی جاری ہیں حکومتی کارکردگی پر بات کرنے پر پہلے مسلم لیگ سے روکا گیا تام اب اس پر خاموشی ہے موسیقی